اللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اصلی مرشد کون ہے رہنما پیر مرشد اصل میں مرشد کون ہے آج ہم فرق کرنے میں مشکل ہے کہ جالی پیر فقیر ہے یا اصلی پیر فقیر ہے تو اس میں سائن محبوب پیر کوئی فرق بتا دیں کیا ہے کہ ہمیں پتا چل جائے تاکہ جو سادہ لوگ ہیں وہ جا کر آستانوں پر بیعت ہو جاتے ہیں اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اصلی مرشد کی کیا نشانی ہے بعد میں پھر وہ ایمان سے بھی جاتے ہیں مال سے بھی جاتے ہیں بلکہ یہاں تک بھی نوبت آتی ہے جان سے بھی جاتے ہیں تو سائن یہ بتائیں کہ اصلی کامل مرشد کون ہے اور نقلی مرشد کون ہے تو اس کی دو نشانیاں جو میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ جو نشانیاں کہلیں رسول خدا احمد مجتبا ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں اور دوسری جو ہے ہم ان کا شجرہ طریقت دیکھیں گے کہ ان کو کہاں سے فیض ملا ہے اور کیا وہ اس فیض سے دنیا کو اکٹھا کر رہے ہیں یا دنیا کو اس سے مستفیض کر رہے ہیں یہ دو نشانیاں آج ہم اپنے بیان میں بتائیں گے حدیث بڑی مشہور ہے آپ نے بھی سنی میں نے بھی سنی ہوگی پڑی ہوگی آپ نے بھی سنی ہوگی پڑی ہوگی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کملی والے اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں اصلی ولی کامل کی نشانی کیا ہے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اے لوگو کامل ولی اللہ کی یہ نشانی ہے ولی کامل کی یہ نشانی ہے کہ جب اس کے پاس بیٹھو اللہ یاد آجائے اللہ یاد آجائے اس کی زیارت کرو اللہ یاد آجائے اس کی صحبت میں بیٹھو اللہ یاد آجائے اللہ اکبر یہاں یاد آنے سے علماء حق اور فقراء کاملین اس کی شرح حدیث کی لکھتے ہیں یاد آنے سے مطلب یہ ہوتا ہے اللہ والے کے پاس بیٹھو وہ آپ کو اللہ اللہ کرنے پہ لگا دے نہ کہ وہ دنیا داری میں لگائے نہ کہ وہ دنیا کے دھوکے میں بھسائے نہ کہ وہ آپ کو شریر بنائے بلکہ وہ ایک کامل مرید بنا کر آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے کیونکہ بندے کی منزل اللہ ہے میری منزل بھی اللہ ہے آپ کی منزل بھی اللہ ہے اللہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف دوڑو تو جب ہم اللہ کی طرف ہی جانا ہے تو وہ ڈیوٹی ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی ہم نے دیکھنا یہ ہے کیا وہ مرشد کامل خود بھی اللہ والا ہے واقعی اس کے بیانات میں اللہ ملتا ہے اس کے کردار میں اللہ ملتا ہے اللہ ملنے کا مطلب ہے اس میں اللہ کی خوشبو آتی ہے اللہ کی خوشبو کا معنی سبغات اللہ جسے قرآن مجید نے فرمایا اللہ کا رنگ کیا اس مرشد پر فقیر پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے آج ہم سادہ لوگ ہر بندے کو پیر مانتے ہیں دیکھئے رسالتِ ماب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ولی کی کیا نشانی ہے تو نبی نے یہ فرمایا ہو کہ اس کی پگڑی بہت بڑی ہوگی اس نے جبے دستار پہنے ہوں گے اس کی داڑی بہت بڑی ہوگی اس کی گاڑیاں ہوں گی بنگلے ہوں گے کوٹھیاں ہوں گی وہ کسی کو ٹائم نہیں دے گا یہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا بلکہ میں ہر اس آقل بالغ ہوشیار بندے کے لیے حضرت سخی سلطان الارفین سلطان باہو کا میسج دینے لگا ہوں جو بندے اپنی آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے چلاک دنیا میں رہنے والے بندے ہم اڑتے پنچھی کے پر گن لیتے ہیں تو ہوشیار ہو کر سلطان باہو کا فرمان سن لیں باہو سلطان رحمت اللہ علی نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو بندے کو اللہ کی ذات سے ملا دیتا ہے جو اللہ سے ملانا جانتا ہو وہ اللہ کا ولی ہے یہی بات رسول خدا نے فرمای اللہ یاد آجائے یا اللہ یاد آنے سے بھی مراد یہی ہے کہ وہ مرشد آپ کا دل اس میں اللہ ذات سے روشن کر دے آپ کا سینہ اس میں محمد سے منور کر دے آپ کو اٹھا کر آپ کو اٹھا کر اپنے وجود میں لے اور اپنے وجود سے آپ کو پرواز کروائے طالب مرید سچا مرشد کامل کے دل میں رہتا ہے اور مرشد جب پرواز کرتا ہے تو مرشد اپنی پرواز میں مرید کو بھی لے کر جاتا ہے یہ کامل اولیاء کامل ولی اللہ کی یہ نشانی حضرت سلطان بہو عارفوں کے بادشاہ نے دیگر اولیاء اللہ کا بھی یہی جو اولیاء اللہ ہے ان کا یہی عقید ہے یہ اصلی مرشد ہے کہ جن کے بیانات میں اللہ ہو جن کی نظروں میں اللہ کا نور ہو جن کے بولنے میں اللہ کا نور ہو جن کے سننے میں اللہ کا نور ہو جن کے کلامات اور بیانات میں اللہ کا نور ہو اور دل کو قلبی تسلی ہو جائے اچھا بعض لوگ کس چیز کے مرید ہوتے ہیں یہ بھی سن لیں میں نے بہت لوگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں جی ہم تو فلاں اتنی بڑی گدی کے مرید ہیں وہ اپنے آپ سے بڑے پھنے کھاں بن کر بولتے ہیں فلاں گدی کے مرید ہیں اور جب میں نے اس گدی کا پوچھا تو مرشد الیکشن پہ کھڑا تھا میں نام نہیں لینا چاہتا وہ الیکشن پہ کھڑا تھا اور فل دنیا داری کر رہا تھا چود ریگاں ونگو وڈیرہ ہم جی ان کے مرید ہیں اب مرید ہونا بھی نا صرف ایک کہہ لو مرید مرید اس لیے ہوتا ہے آج کے دور میں میں بتانے لگا ہوں چلو جی ساڑھے کام ہو جانگے اگر مرشد ہو پھڑنا جڑا کیتے سیاسی بندہ ہوئے گا چلو دیکھو گم گڑا لانگے یہ کام چال پڑا اللہ سے ملنے والا کام تو ختم ہو چکا ہے پھر جی میں فلاں گدی کا مرید ہوں جب دیکھا گیا تو وہ جو مرشدیں وہ فول مولوی تھے ان میں فقیری اور توحید اور اسم اللہ ذات کے خشبو بھی ان تک نہیں پہنچی تھی فول مولوی پیر صرف وہ کہتے زارہ شریعت کو اس کی آگے کوئی بات نہیں کرنی ایسے بھی لوگا کہتے ہیں میرا مرشد بہت کاملہ ایسے لوگوں کا کیا حال ہو طریقت کہتی ہے کہ جو مرشد کو صرف دنیاوی سیاست میں دیکھتے ہیں دنیاوی مقام پر دیکھتے ہیں یا مرشد کی زاری داڑی جبہ دستار مریدین کا رش گڑی گڑی دیکھتا ہے یا ایسا مرید کبھی بھی اللہ کو نہیں پا سکتا مطمئن قلب نہیں پا سکتا اور میں یہ ایک اور بات بتا دوں رسول خدا کی زندگی پڑھ لیں ڈھائی لاکھ صحابہ تھے حضور ہر صحابی کو ملتے تھے حضور ہر صحابی کو فیض دیتے تھے ٹائم دیتے تھے محبت کرتے تھے توفے تہائی بھی دیتے تھے توفے بھی دیتے تھے صحابہ کو آج کا کوئی بڑے سے بڑا مرشد بھی ہو جائے نا وہ رسول خدا کی نالین کے برابر نہیں ہو سکتا جوتی مبارک کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا تو آج کے مرشدوں کے میں سوشل میڈیا پر اور بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایسے پیروں کے مرید ہیں کہ وہ پیر ان کو موں بھی نہیں لگاتے موں کیا لگانا ہے فون نہیں اٹھاتے گھر نہیں آتے اگر ملتے ہیں تو جان بوجھ کر اداکاریاں کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں ملنا ہم تو یہ پڑھائیں کر رہے ہیں ہم تو یہ وظیفے کر رہے ہیں ہمیں حکم ہی نہیں ہوا جھوٹ ماری جاتے ہیں مرید بھی ہوتا ہی خوشہ ویسے میں غور کیتا جتنی میں تبلیغ کر کر کے سلطان بہو کا ایک ایک نکتہ کھول کھول کر بیان کرتا ہوں تو مرید کس کی ہونا مرید ہم نے فلانے کی ہونا جی جرہ ٹیم ہی نہیں دیتا مرید ایسی ہونا نہیں ہونا جی جرہ لفٹی نہیں کراندہ گلات اسی صحیح کر رہے ہیں ایسی توڑے کو رہنمائی لینڈی ہے مرید ایسی کسی اور دا ہونا یہ حال ہے پھر اللہ بھی مل گیا پھر سمجھیں ایسے لوگوں کو اللہ مل گیا صرف کیا دیکھا زاری دنیا داری دیکھی وجاہت دیکھی گاڑی مرشد کی دیکھی راش دیکھا چورو جی مرید ہوگئے شکر ہے یہ ایمام حسین کے زمانے میں لوگ نہیں تھے جو زاری طورت شورت دیکھتے ہیں زاری طور پر گڑی بنگلے دیکھتے ہیں مرشد کے راش دیکھتے ہیں ایمام حسین کے زمانے میں ہوتے ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں جی مرشد دی گدی وڈی ہونی چاہی دی گدی وڈی ہونی چاہی دی ایسے لوگ ایمام حسین کے زمانے میں ہوتے تو وہ اللہ نہ کری یزید کے ساتھ ہوتے کیونکہ ادھر مال بھی تھا دولت بھی تھی خلافت کی گدی بھی چل رہی تھی حکومتیں بھی بانٹی جا رہی تھی پیسہ بھی دیا جا رہا تھا اور میرا مولا حسین بہتر لوگوں کے ساتھ یا دو لوگ اور آئے حبیب ابن مظاہر اور حضرت حور علیہ السلام ان کو پہچان ہوئی وہ امام حسین سے اصلی دین لینے کے لیے آگے یا یہ اصلی پیر ہے وہ نقلی خلیفہ ہے یہ اصلی خلیفہ ہے یزید نقلی خلیفہ ہے حسین اصلی خلیفہ ہے کیونکہ یہ خلیفہ راشد بھی ہے حسین خلیفہ خدا اور خلیفہ رسول بھی ہے خدارہ میرے دوستو ایسے پیروں سے جان چھوڑا لے جو مریدوں کو صرف اس وقت ہی یاد کرتے ہیں جب ان کو چندوں کی ضرورت ہوتی ہے مال کی ضرورت ہوتی ہے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے گاڑیوں کے پیچھے دوڑے لگواتے ہیں ٹیم نہیں دیتے چلے وظیفوں پر مریدوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں میں نے ہزار مریدوں سے ملا باقی سلسلوں کے جو خلیفے وغیرہ ہیں وہ انہیں چلے کر دے رہے انہیں چلے کر دے کہ انہ دا دماغ ہی لیا ہوئے ہیں بہت لوگوں کو میں دیکھا سائکو ہوئے ہوئے ہیں بے کوفہ والی گلہ کری جاتے ہیں سمجھ نہیں ہے کیوں اجے فلان دے مریدوں نے چلے انہیں کہ سائی سائی رات میں پڑھتا ہوں ہاں جی میں ساری ساری رات مگر تیرا یہی حال کرنا چاہیے تھا وہ سلطان بہو تو پڑھائیں دیتے ہی نہیں تھے تو کس کا مرید ہوگے جس نے تجھے ساری رات پڑھائیں ہوں میں لگائی رکھا پورا دن پڑھائیں ہوں پہل سالی زندگی پڑھائیں ہوں میں لگائی رکھی پھر مرشد کا دامن کیوں پکڑا سلطان بہو تو فرماتے ہیں مطلب ہندے حاصل حضرت بہو جد پیر نظر اکتکے ہو جد پیر نظر تکتا ہے مطلب سارے مل جاتے ہیں تو کی نہ چلنیا چوار گیاں کی بننا چاندہ ہے تو ایسے پیروں سے پیر کا بھی کسور نہیں ہے کسور ہے آج کے مرید کا تحقیق نہیں ہے ریسرچ نہیں ہے انا میں مرید ہونا ہے فلانے کا ہونا ہے آجی مو نہیں لگاتا غرہ مرید ہونا ہے باس سونے میں نے ویخ ہی لیا تھا میری گالو ایک امہ بندے سے ملا وہ لہور میں ایک پیر کا مرید تھا کہتا تین دن میں بھوئے گے بیٹھا رہے ہیں پیر صاحب نہیں ملے تیسرے دن جدو میں پیر نو ملے آنا پیر راش بڑھا سیں پیرانے ہنچ کر کے میرے الویکھیا مامی ویکھیا چلو جی میری تھکاوٹ اللہ تھا گئی میں ویکھ کے نان گیا میں کہا واہ اور تیرے ورگے مریدنا تو اللہ بچاوے تیرے ورگے مریدنا کی سنو داوے اور ہو جا مرشہ جی نے تینے دن بار نہ گائے تی بات چو مریدنو بیٹھا تو مرید کرنے دا میں پور ہو گیا کیڑا پور ہو گیا میں کہا تو کیی تیرے پلے آئے ولی بن گیا غوث بن گیا کتب بن گیا دخواہ کوئی کرامہ دکھا چل دکھا کوئی تنو مشاہدہ دکھا کی ہو گیا تنو تو پور ہو گیا پیر وے کے جھوٹ بولتا مکار بندہ کیوں مرشد نے مو ہی نہیں لگایا درامے باز نیاں کی خوش بھی اتھے یا مرید گڑنگان دے ٹیر چماؤ پیران دے گڑی دے مغر دوڑیے مرشہ شیشش بے کے دعا منگ دے ہم اس مرشہ سے خوش ہیں خدارہ یہ جلی ایسے لوگ جو اپنے مریدوں کو ٹائم نہ دے فیض نہ دے شریعت کے باغی ہوں عشق کے باغی ہوں طریقت کے باغی ہوں جن کو نائل میں لدنی کا پتہ ایسے مرشدوں سے جان چھڑائیں یہ غلط بندے ہیں میں نے بہت مرشدوں کو وہ مرشد کہلواتے تھے میں ان سے ملا میں نے ان سے بات کی مجھ سے کلام کرو عالمی ناسود کا جاباروت کا لاہوت کا باہوت کا نفسی قلبی روحی سرری خفی کی بات کرو میرے ساتھ اس ٹوپک پر وہ کہتے ہیں مجھے پتہ کیا کہتے ہیں پیر صاحب ایک آنا کھائی دا سانتے ہیں نامہ دا ہمیں نہیں پتہ ہی تک رہی ہے کی بلا ماں میں نے وادت الوجود شہود پر گفتگو کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے میں نماز پڑھاؤ مریدہ نو چلے کراؤ مریدہ نو تصویہ پڑھاؤ اللہ ہو کرا کرائی نا دی مت مار دو یہ پیر صاحب کہہ رہے تھے آپ ان کو اللہ تک جانے کے رستے کیوں بتا رہے ہیں مجھے ایک پیر صاحب نے کا ٹیلی فون کیا صحیح میں بھوبے پیر بور رہے میں کہا جی اور یہ کیا بتائی جا رہے ہو آپ لوگوں کو میں کہا کی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو اللہ تک پہنچنے کے رستے بتا رہے میں کہا جی مریدوں کو چلوں پہ لگاؤ مجھے کہتا ان کو نمازیں پڑھاؤ ان کو راتوں کو اٹھا اٹھا کر چلے کرواؤ ان کو تصویہ پکڑا دو بس دن رات لگے رہے اور اپنی خدمت کرواؤ یہ پیر صاحب کے الفاظ ہیں اور یہ یہ حال جب ہو جائے نا تو پھر رہبر رہنماں صرف دھبے ہی رہ گئے ہیں رہنماں نہیں ملا میرے بھائیوں ایسا پیر بالکل نہ پکڑے جو آج ٹیم نہیں نہ دیتا نبی پاک سے تو بڑا نہیں ہے وہ پیر تو نبی پاک ڈھائی لاکھ سابہ کو ٹیم بھی دیتے تھے توفے بھی دیتے تھے فیض بھی دیتے تھے آج کا پیر کہتا ہے تو یہ مرید بھوتے یا راش بڑا تا نہیں ملدہ یا میرے تکیفیت مجزوبانہ تاری ہوگی تا نہیں ملدہ غلط جھوٹ مارتا ہے مرید کو جب تک وہ اپنی اولاد نہیں بنائے گا تب تک وہ پیرے کامل بھی نہیں ہے اور اس کے بعد پھر سنیں مرشہ جو آج ٹیم نہیں نہ دیتا آپ کو یاد رکھیں جو پیر صاحب کو ٹیم نہیں ہوتا راشی بڑا جی وہ قیامت کے دن بھی نہیں شفاعت کرے گا یاد رکھیں قیامت کے دن تو نفس نفسی ہوگی جو آج نہیں مل رہا قیامت کے دن نفس و نفسی میں کیا ملے گا آپ کو ہوشیار ہو کر پیر پکڑنا آگے سے دیکھنا اس میں شریعت بھی ہو مرشد میں طریقت بھی ہو حقیقت بھی ہو معارفت بھی ہو عشق بھی ہو عالم ناسوت مالکوت جباروت کا شہباز بھی ہو اس میں اللہ ذات بھی ہو اس میں محمد بھی ہو کامل مرشد وہ ہوتا ہے اصلی پیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس دکان محمدی ہو اور اس دکان محمدی میں محمدی سودا ہو ہر چیز محمدی ہو شریعت بھی ہو طریقت بھی ہو حقیقت بھی ہو معارفت بھی ہو عشق بھی ہو علم معارفت علم عرفان ہو علم الہامات ہو اس میں اللہ ذات کی بوٹی لگانا جانتا ہو مرید کے دل کی قایہ پلٹ نہیں جانتا ہو مرید کا دل اللہ کے اسم سے منور کرنا جانتا ہو علف اللہ چمبیدی بوٹی والی بوٹی لگانا جو مرشد جانتا ہو یاد رکھے وہ اصلی پیر ہے آج سے اصلی پیر کی نشانی نہ کوٹھی ہے نہ بنگلہ ہے نہ گاڑی ہے نہ پگڑی ہے نہ داری ہے نہ نمازوں کے محراب ہے اصلی مرشد وہ ہے جس کے پاس سلطان بہو کی دی ہوئی اس میں اللہ ذات کی بوٹی ہے اور اس کا شجرہ طریقت کیا محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے خلافت باطنیہ کیا وہاں سے فیض آ رہا ہے اگر تو آ رہا ہے اور وہ اس فیض کو بانٹ بھی رہا ہے جان لے کامل پیر ہے سلطان بہو فرماتے ہیں جو پیر اسم محمد اور اسم اللہ ذات بانٹے پنجا مار کر اس پیر کا دامن پکڑ اس کا قدم پکڑ کر اس کا بیعت ہو جا اور اس کے نقشے قدم پر چالتا کہ وہ مرشد تجھے اللہ سے ملا دے اہمین لوکان دیگا گلہ مجھ سے کئی بندے کہہ دے فلاں پیرتے ہیں جو کہندہ فلاں پیر میرے پاس میں کسی پیر کو نہیں کہتا نام لے کر نہیں کہتا لیکن یاد رکھیں چاہے میں ہوں چاہے کوئی اگر وہ مرشد مرید کے مردہ قلب کو زندہ نہیں کر سکتا مرید کو مجلس محمدی کی کرستہ نہیں دکھا سکتا مرشد کہلوانے کا حق دار بھی نہیں ہے تو میرے دوستو آج کے بعد کامل مرشد جو ہے اس کی نشانی جو سلطان بہو نے بتائی ہے وہ اسم اللہ ذات ہے وہ اسم محمد ہے وہ تصور مرشد ہے اللہ سے ملا دے اللہ تعالی سے دعا ہے خداوند اکبر ہم کو کامل ولی اللہ سے ملائے جو ہمارے باطن کو زندہ کر کے ہمیں اللہ تعالی سے ملا دے سم مامین وما لینا اللہ البلاغ المبین